مسجد اس کے دیوار و در اور اس کا ماحول اس گونجدار آواز سے گونجا کرتا تھا کہ جب وہ بولتے تھے تو سینوں کے اندر دل دہلتے تھے اور اللہ نے ان کے چہرے پر جو زیا اور نور اور روشنیاں رکھی تھی میری بہت زیادہ ملاقات تو نہیں چونکہ میں شہر کراچی میں چار پانچ سال سے داخل ہوا ہوں یہاں آنا جانا ہوا ہے تو جب بھی حاضری ہوئی ہے تو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ کسرت کے ساتھ ان کی زیارت کا شرف مل ہی جایا کرتا تھا اللہ اکبر تھے تو وہ تراب الحق اور حق کی راہوں کی مٹی اپنے آپ کو قرار دیتے تھے لیکن وہ مٹی اکسیر بن گئی اور انہیں عظمتوں کی اس محراج پر پہنچایا گیا کہ جس دن وہ اس شہر کو چھوڑ کے گئے تھے تو میں وہاں پہاڑی والی مسجد میں جمعت المبارک کے موقع پر کہا تھا کہ لوگوں تمہارا شہر بستا رہے اس کی روشنیاں بھی سلامت رہیں اس کے اجالے بھی باقی رہیں اور اس شہر کی گلیاں بھی آباد رہیں اس کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا رہے لیکن جب دوبارہ پلٹ کے آئیں گے تو یہاں شاہر تراب الحق نہیں ملیں گے لیکن ان کا فیض آج بھی بٹ رہا ہے یہاں بیٹھے محسوسات کی دنیا میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اب بھی کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے میں دور نہیں گیا تمہارے نیڑے ہی بیٹھا ہوں اور خوشبویں اور محبتیں اور کل بھی کہتی آج بھی ہمیں ان کی محبتوں کا درس دیتی ہے اکبال کے سارے پلسپے کا رس نچوڑیں تو خلاصہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے